موسیقی راجستان بشپ ادیالہ میں انیس سو چھی ایسی سے ہی ہر سال گلد آودی کے فولوں کی پردشلی لگائی جاتی آ رہی ہے اس کے مادیم سے گلد آودی کے چاہنے والوں کو اپنی پسند کے فول چننے میں آسانی ہوتی ہے اس بار لگ بگ پچیس سے تیس قسمیں تیار کی گئی ہیں حالنگ کی پچھلے برسوں کے مقابلے قسموں میں کمی آئی ہے تو وہی اس بار لگ بگ چار جار گملے کی تیار کی گئے ہیں کرونا کے چلتے گلد آودی کے قسم اور سنکھیا پر اثر پڑا ہے گلد آودی کے پودے آنگن کی شان بڑھاتے ہیں وہیں فولوں کے چاہنے والوں کو اس کا خاص گریج ہوتا ہے جتنا ان فولوں کا مہتو ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل ان فولوں کی سنبھال کرنا ہوتا ہے تاپ مان کے انصار وہ صحیح سمیہ پر پانی دینے کو لے کر بشیج دھیان رکھا جاتا ہے پھلال بشو بدیالہ کی نرسری میں ان فولوں کی کھیپ کو تیار کیا جا رہا ہے وہیں لوگوں کو ادھک سے ادھک کاکشت کرنے کے لیے بھی پریاز کیا جا رہے ہیں گلد آودی کے چاہنے والوں کو ہر سال اس پردشنی کا بڑا ہی بے سبری سے انتجار رہتا ہے کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے گلد آودی کی سبھی قسمیں مل جاتی ہیں لیکن اس بار گملے کم ہونے کی وجہ سے گلد آودی کے لیے مارا ماری ہو سکتی ہے موسیقی